بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبب 2010 کا پیپر 13 کا قسطن نمبر 10 ہے اچھے کاسی مارکس ہے اے 12 مارکس کا قسطن ہے اب دیکھیں the function fx is given by 2x square minus 8x plus 14 is defined for x is the member of r find the values of the constant k for which the line y plus kx is equal to 12 is tangent to the curve y is equal to fx یعنی یہ line جو ہے اس کے پہلے ہر پارٹ کو اس پر اگر یہ curve لینے ہو fx تو اس کے پر tangent ہے ہم دونوں equation کو quadratic فارم میں لیں گے اور اس کا جو ہے roots جو ہوں گے وہ repeated ہوں گے یا 20 square minus 4ac کیا ہونا چاہیے یا پھر ہم اس کو جو ہے ہم کریں گے کیا کہتے ہیں differential system solve کر سکتے ہیں لیکن differential کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے کر سکتے ہیں میں سے اسے بھی لیکن یہ بہتر ہے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ equation دی گئے یہ y کی یا x کی ساری fx کی 2x square minus 8x plus 14 اور اس میں یہ دیکھیں y plus kx دوسرا ہے y plus kx is equal to 12 تو y ڈائے گا 12 minus kx کے یہ دونوں equal لگ دوں میں اگر تو y ڈائے گا 2x square minus 8x plus 14 is equal to 12 minus kx تو اس کو ادھا لے کر آجائے y ڈائے گا 2x square minus 8x plus 14 minus 12 اور plus kx is equal to 0 اس کو simplify کریں گے یہ ہو جائے گا 2x square وہ ہی ہے اور plus یہ kx اور minus 8x کو کٹھے لیکھیں گے k minus 8 into x اور plus 14 minus 12 ہو جائے گا 2 is equal to 0 اب اس میں a کی value 2 ہے b کی k minus 8 ہے اور c کی جو ہے 2 ہے اس equation کو roots جو ہے نا وہ equal ہونے چاہیے تو for equal roots میں لیکھوں گا b square minus 4 ایسی جو discriminate ہوتی ہے وہ 0 کے بارے ہونے چاہیے اس کو 0 کے بارے لیکھیں تو k کی value آجائے گی یہ جائے گا k minus 8 کا whole square minus 4a کی value 2 اور c بھی ہمارا 2 ہے is equal to 0 k minus 8 کا whole square جائے گا k square minus 16k plus 64 اور یہ ہو جائے گا minus k16 is equal to 0 تو اس کے k square minus 16k plus 64 minus 16 plus 48 ہوتا ہے is equal to 0 48 کے دو ایسے factors جن کا sum جو ہے minus 16 ہو تو ایک ہوگا minus کا 12 اور minus کا 4 اس کا coefficient 1 ہے تو divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی اس کے factors ہوں گے تو یہ جائے گا k minus 12 اور k minus 4 is equal to 0 تو اس سے k کی value آجائے گی k کی value آجاتی ہے 12 اور دوسرے میں آجائے گی k کی value 4 تو یہ عام ساواہ k4 اور k ہوا 12 کے برابر تو اس کے بعد ہمارا دوسرا part ہے اس کا دیکھیں میں دوسرا part کرنے لگا ہوں اور یہ کہتا ہے express fx in the form a x plus b whole square plus severe a b star constant اس کو بھی میں دو method سے آپ لوگوں کو پہلے سے کہا کیا ہوں ابھی دو میں ایکیت سے شاید کروں اس کو دیکھیں یہ second part ہے اس کا یہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ہے y is equal to 2x square minus 8x plus 14 تو سب سے پہلے اس 14 کو میں separate کر کے لکھوں گا اس کو کٹے لکھوں گا 2x square minus 8x plus کے 14 first step second step ہے آپ اس میں سے 2 کامل لینے باہر 2 یہ جگہ x square minus 4x اور plus 14 third step ہوتا ہے اس کا جو بھی یہ ادھر 4 اس کا half کریں اور اس کا whole square کریں تو 2 کا square 4 اس کو ادھر ایڈ کریں bracket میں تو یہ ادھر the y is equal to 2x square minus 4x plus کے 4 تو minus کے 4 بھی کریں گے plus کے 14 اب یہ y is equal to 2x square minus 4x plus کے 4 وہ ہی رکھوں گا میں یہ minus 4 اور باہر نکالوں گا لیکن 2 square multiply گا تو یہ کہا minus کے 8 plus کے 14 تو یہ آپ لکھ ستے y is equal to 2x minus 2 کا whole square اور plus کے 6 تو یہ نے اس طریقے سے اب next part اس کا کیا ہے ہم نے لکھ دیا اس میں اس نے یہ نہیں کہا a b c کی وجہ نہیں محلوم کریں کہتا تو جاری بات ہے a 2 آ گیا اور b جو ہے b b minus 2 ہے اور c جو ہے وہ 6 ہے اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ کہتا find the range of f تھائرڈ میں ایک ماہ کا کوششن ہے کہتا range of f محلوم کریں اب دیکھیں fx یہ آیا ہمارا میں اس کو لکھ سکتا ہوں اور یہ part تھائرڈ ہے دیکھیں fx ہمارا یہ آیا کہ 2x minus 2 whole square plus 6 ادھر posit ہے تو اس کا مقصد ہے اس کا value minimum ہوگا یہ ہمیشہ الٹا ہو سمجھ دیا کریں posit ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا الٹا minimum ہوگا اور minus ہو تو maximum ہوتا ہے تو اس کے plus یہ تو value اس کا جو ہے وہ minimum ہوگا تو میں لکھ سکتا ہوں کہ minimum value is is 6 جب minimum 6 ہے تو اس کی range ہوگی زہاری باتیں hence range range f is fx is fx minimum 6 یعنی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے تو fx is less than and equal to 6 اس لیے یہ minimum value ہے تو minimum تو 6 ہے تو 6 سے زیادہ values range کے آ سکتے ہیں fx is greater than and equal to 6 تو یہ اس کی range ہوگی جب آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں y is greater than and equal to 6 اچھا تھارڈ پارٹ فورت پارٹ ہے اس کا آگے کریں یہ کہتے تھے فنکشن this is defined for a x is greater than and equal to a اس function x is greater than and equal to a کے لیے define کہتا ہے find the smallest value of a for which g has an inverse g کو inverse ہے اگر یہ g کو لیا جا رہا ہے اور اس کو x is greater than and equal to a کو شکر ہے g یہی ہے اس سے پر اس کا graph اگر آپ دیکھیں تو one to one کرنے کے لیے فورت پارٹ میں ہوں اگر میں اس کو g of x لے لوں تو basically تو یہ اس طرح ہے 2 x minus 2 whole square plus 6 تو اس کا graph جو آتا ہے وہ x is equal to 2 line of symmetry ہے اور یہ 2,6 ہے point اور اس کا value جو ہے وہ minimum ہے تو یہ اوپر جائے گا اس طرح graph اوپر جاتا ہے اور یہ value ہمارا اگر x zero put کے ہی آ جائے تو یہ آتا ہے 4 to the 14 0,14 آتا ہے 0,14 آپ 0,14 دے سکتے ہیں اس میں 0,14 اور یہ point is 2,6 تو دیکھیں اس کی range بھی اس سے ظاہر ہے کہ range 6 یا 6 سے اوپر ہے اب یہ کریں کہ اس function کو x is greater than equal to a تو a بتائیں کتنا ہو کہ اس کا inverse ہو دیکھیں اس کی vertex یہ ہے تو اس کے بعد اگر یہ function لیا جائے یہ نہ لیا جائے اگر یہ function کو مٹھا دو یہ نہ لیا جائے تو ظاہری بات ہے اس کا جو ہے نا 1,1 ہے تو اس کو x کی value جو ہے state آگئی x ہمیشہ 2 سے کیا ہونا چاہیے x must be greater than and equal to 2 تو a کی value 2 آگئی a2 آگیا اور اب دیکھیں اس کا اگر inverse ہوا اگر اس کا domain ہے x is greater than تو اس کا جو inverse آئے گا اس کی range ہوگی y greater than equal to 2 ہونی چاہیے تو اب اس کا 5th part میں ہمیشہ جس طرح میں نے question یہ کر آئے ہیں آپ کو ہمیشہ examiner inverse ہی پوچھتا ہے آئے کہتا ہے for the value of for this value of a find an expression for g inverse x in terms of x اس کا g inverse x ہی value کرنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہے اور ویڈیوز میں میں کر کے آیا ہوں دیکھیں اس کا اسی طرح بلکل کریں گے 5th ہے y is equal to 2 x minus 2 whole square plus 6 اس کو x کو subject matter بنائیں گے x کو subject matter بنائیں گے تو یہ میں لکھ ساتا ہوں 2x minus 2 whole square plus 6 is equal to y تو یہ 2x minus 2 whole square is equal to y minus 6 ہو جائے گا 2 سے سب کو divide کروں گا تو یہ جائے گا x minus 2 کا whole square is equal to y minus 6 upon 2 تو x minus 2 ہا جائے گا plus minus y minus 6 upon 2 under the root minus 2 دہ لے کے جائے تو x آ جاتا ہے 2 plus minus y minus 6 upon 2 under the root تو g inverse x کے possible values دو آ رہے ہیں ایک ہے 2 plus x minus 6 upon 2 under root اور دوسرا ہے g inverse x is equal to 2 minus x minus 6 upon 2 under root اس کی range جو ہے اس کی range y is less than equal to 2 آئے گی ساری بات ہے 2 میں سے minus ہو رہا ہے اور اس کی range آ رہی ہے y is greater than equal to 2 کیونکہ ہم نے ڈومین ڈیفائن کیا تھا x is greater than a کے لئے تو یہ ہمارا not possible ہوگا یہ answer not possible ہے اور یہ ہی ہمارا answer possible ہوگا تو g inverse x is equal to x ساری 2 اور پلس یہ کیا ہوگا x minus 6 upon 2 under root اور اس کو define ہم یہ کریں گے کہ x minus 6 ہے x must be greater than and equal to 6 ہونا چاہیے یہ 2 ہے دیکھیں یہ اس لئے جو اس کی ڈومین تھی جو اس کی range تھی وہ اس کی ڈومین ہو گئی ڈومین اس کی بھی یہی ہوگی لیکن یہ اس کی range و is less than equal to 2 ہے تو اگر وہ دوسا پارٹ left والا لیا جاتا تو میں یہ کرتا اگر examiner کا بھی left والا پارٹ لیتے تو میں اس کو یہ left والا اگر کہتا کہ x is less than x greater than equal to a دیا ہے اگر examiner لے کہتا کہ x is less than equal to a تو پھر میں 2 سے کم والا یہ حصہ لیتا اور اس میں پھر پھر اس کا inverse یہ ہوتا inverse اس کا یہ minus والا ہوتا اب اس کا inverse یہ ہی ہے موسیقی میرے موسیقی